بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسٹی ایمل کورس کی سیکنڈ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسٹی ایمل کے بیسک ایلیمنٹس کو پڑھیں گے تو چلتے ہیں لیکچر ڈو کی طرف ایسٹی ایمل میں ڈاکومنٹ کریٹ کرتے ہوئے یہ سب سے پہلی لائن جو ہم نے لکھنی ہوتی ہے وہ ہے ڈاک ٹائپ ایسٹی ایمل یہ لائن سب سے اوپر ٹائپ کی جاتی ہے اور ڈاکومنٹ میں صرف ایک بار ٹائپ کی جاتی ہے یہ ڈیکلیر کر رہی ہے لائن کہ ہم جو ڈاکومنٹ بنانے جا رہے ہیں وہ ایسٹی ایمل ہے اور جو ورزن ہے وہ ایسٹی ایمل فائیو ہے یہ کیس سنسٹیو نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ڈاک ٹائپ کو کیپٹل لیٹرز میں لکھیں تب بھی یہ کام کرے گا اگر اسمال میں لکھیں تب بھی یہ کام کرے گا ایکشلی ایسٹی ایمل کا کوڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیپٹل لیٹرز میں ٹائپ کریں یا اسمال میں ٹائپ کریں دونوں صورتوں میں یہ کام کرے گا اس کے بعد جو ٹائگ یوز کرتے ہیں ہم ایسٹی ایمل کا ٹائگ ہے ایسٹی ایمل کا ٹائگ اوپن ہوگا تو وہ کلوز بھی ہوگا یہ روٹ ایلیمنٹ کھلاتا ہے یعنی جتنے بھی ایسٹی ایمل کے ڈاکومنٹ ہوں گے وہ اس ٹائگ سے سٹارٹ ہوں گے یہ لازمی ٹائگ ہے ایسٹی ایمل ٹائگ کے بعد ہمارے جو ٹائگ یوز ہوتا ہے وہ ہے باڈی کا باڈی کا ٹائگ بھی اوپن ہوگا تو کلوز ہوگا جو بھی کانٹنٹ ہم براوزر میں شو کروانا چاہتے ہیں یا ویب سائیڈ میں ہمیں جو بھی کانٹنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ باڈی کے ٹائگ کے اندر ٹائپ ہوتا ہے یعنی جو بھی ہم کانٹنٹ کو شو کروانا چاہتے ہیں ڈسپلی کروانا چاہتے ہیں انہیں ہم نے باڈی کے ٹائگ کے درمیان میں لکھنا ہے تو میں پہلا پروگرام بناتا ہوں اسے سیف کریں گے اسے میں ڈیکسٹاپ میں سیف کر لیتا ہوں سیف ابھی چیک کرتے ہیں کہ اس کا آوٹپٹ کیا ہے سکرن کے سامنے آپ کو فرسٹ پیش کے نام سے ایک فائل نظر آ رہی ہے جو کہ براوزر میں شو ہو رہی ہے اسے اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرسٹ ہیڈنگ ہم نے ڈسپلی کروائی ہے براوزر پر ہمارے پاس ایک اور ٹائگ یوز ہوتا ہے بی آر یہ ایمٹی ٹائگ کلاتا ہے کیونکہ یہ ٹائگ سنگل ٹائگ ہوتا ہے اسے اینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ ایک بریک کرے گا ایک اور میں ہیڈنگ یوز کرتا ہوں دس ایس سیکنڈ ہیڈنگ اور اسے کلوز کیا پھر بی آر یوز کرتا ہوں میں لائن بریک کے لیے ابھی تھرڈ ہیڈنگ یوز کرتا ہوں میں دس ایس تھرڈ ہیڈنگ پھر بریک پھر میں ایک اور ہیڈنگ یوز کرتا ہوں this is 4th heading H4 پھر بریک دس ایس کارتا ہوں سیف کیا کنٹرول پلس ایس سے اور اس کا ہم آرپوٹ چیک کرتے ہیں ریفریش کرنے کے بعد تو آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے چھے ٹائپ کی ہیڈنگز کو یوز کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمپل سا پروگرام سمجھا چکا ہوگا اور آپ کو ہیڈنگز کا بھی کونسیپٹ کلیر ہو چکا ہوگا آپ ہی نیکس ویڈیو میں مزید ٹاپکس لے کر حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ